بی سی سی آئی اور بھارتی حکومت چیمپئنز ٹروی میں انڈیا کی ٹیم کو نہیں بھیجے جائے اور وہ اب وینیو بھی بتانا شروع ہو گئے کہ آپ چیمپئنز ٹروی کو عمرات میں یا چیمپئنز ٹروی کو سری لنکا میں یا بنگلہ دیش میں منتقل کر دیں وہ آئی سی سی کو سجیشن بھی دے رہے ہیں چیمپئنز ٹروی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگی جہاں بھارتی میڈیا بڑا دعوی یہ کر رہا ہے کہ دوہزار پچیس کی چیمپئنز ٹروی پاکستان میں نہیں ہوگی بلکہ یہ چیمپئنز ٹروی میں کرائی جائے گی دبائی میں کروائی جائے گی اور پاکستان سے ہوسٹنگ رائٹس واپس لیے جا رہے ہیں اور ان کی بڑی سیمپل پالیسی ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا ان پاکستان ٹور نہیں کرنا اور اسپیشلی ٹرکٹ کیونکہ آنکھوں میں آتی ہے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں تو دے دے وانو ڈو ڈیمیج پاکستان سیمپل ازار پچیس میں ہونی ہے چیمپئن ٹروی پاکستان میں انڈین میڈیا ابھی سے شروع ہو گیا ہے کہ نی جی ہم نہیں بھیجیں گے اس کو منتقل کرو پرابلم کیا ہے یہ جو فورن پلیئرز اس طرح آئے ہیں وہ بھی نمبر دو ہی آئے ہیں وہ اچھے ٹاپ کالٹی پلیئرز نہیں پہنچے ٹاپ کالٹی پلیئرز کے بغیر پی ایس ایل نہیں ہو سکتا ہمارے اپنے پلیئرز تو اچھے ہیں مگر ابھی حالی میں ہم سارے میچز ہارتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بھی جو شین ہے جو شائن ہے وہ گری بھی ہے نمسکار دوستو جہند سواگت ہے آپ کا سپر پاور انڈیا نیوز میں دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتائے گی کئی دینوں سے یہ خبری آ رہی ہے بھارتی میڈیا اور پاکستانی میڈیا سے کہ بھارت اور بی سی سی آئے نے ای سی سی کو ساپ کر دیا ہے کہ وہ چیمپین ٹرافی کھلنے پاکستان نہیں جائے گا تب ہی سے لے کر پی سی بے میں حل چل مچ چکی ہے اور یہی کارن ہے کہ اب پی سی بے نے بی سی سی آئے کو ایک لیٹر لکھا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ چیمپین ٹرافی کھلنے کے لیے وہ پاکستان آئے گا حالانکہ بھارتی گورنمنٹ کی اجازت کے بینا بی سی سی آئے کچھ بھی نہیں کر سکتی یہی کارن ہے کہ پاکستانی میڈیا بری طرح سے بھوکلا چکا ہے اور انہیں یہ پتا چل چکا ہے کہ اس بار بھی چیمپین ٹرافی پاکستان سے لے لی جائے گی اور یو اے ای میں کرانے کا پلان بی سی سی آئے کا ہے یہی کارن ہے کہ پاکستان میڈیا ابھی سے رونے شروع ہو چکا ہے تو چلیے دیکھتے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اس ویڈیو میں دو ازار پچیس میں ہونی ہے چیمپین ٹرافی پاکستان میں انڈیا میڈیا ابھی سے شروع ہو گیا ہے کہ نی جی ہم نہیں بھیجیں گے اس کو منتقل کرو پرابلم کیا ہے ہم نے بھی تو اپنے ٹیم بھیج دی کیا انہیں پرابلم کیا ہے ادھر آئیں گے تو کیا ہو جائے گا کوئی بیماری پھیلی بھی خسرہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پتہ نہیں ہے انڈیا کے ابھی سے میڈیا کو یہ بات کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اور ہے دو ازار پچیس چیمپین ٹرافی تو بہت دور ہے ابھی سے شوشہ چھوڑنا آپ شروع ہو گئے کہ بی سی سی آئی اور بھارتی حکومت چیمپین ٹرافی میں انڈیا کی ٹیم کو نہیں بھیج جائے اور وہ اب وینیو بھی بتانا شروع ہو گئے کہ آپ چیمپین ٹرافی کو امارات میں یا چیمپین ٹرافی کو سری لنکا میں یا بنگلہ دیش میں منتقل کر دیں اگر دو ہزار پچیس سے پہلے انڈیا پاکستان تعلقات پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ انڈیا ٹیم اگر یہی حالات رہتے ہیں تو وہ پاکستان کا وزٹ کرے گی ایسے میں ہم نے اپنے چار میچ کرا لیے یہ بہت بڑی جیت تھی میں آپ کو بتاؤں ورنہ تو شاید وہ بھی نہیں ہوتے جیشاہ صاحب تو لگ گئے تھے کہ پورا ایشیا کا بھی آپ نصیبہ یہ تو پھر کھلی بدماشی ہوئی یہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ بھائی اب آئی سی سی کو کہہ دیا کہ نہیں یہاں نہیں امرات میں کر لو تو کہیں گے وہاں کر لو پھر ایک کام کریں چیمپیانس روفی ویسی انڈیا بھیجتے ہیں ہم لوگ آپس میں کھل لیتے ہیں ہر چیز دیکھ لیں آپ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بی سی سی آئی اس وقت بہت بڑی ایتھارٹی ہے آئی سی سی کے لیے بھی اور پھر سب سے بڑی چیز بھی ہے وہ آئی سی سی تو یہ کہہ کہ داون چورہ لیتی ہے بھائی یہ تو آپ کی حکومتوں کا معاملہ ہے ہماری حکومت اچھا جیس سر تھا ہم نے اگر ٹیم کھیل لیکن یہ بھیجی آئی سی سی کا ایونٹ تھا ورلڈ کپ ہم نے بالکل صحیح کیا لیکن یہ میں ابھی سے ڈاؤٹ ہے کہ انڈین ٹیم اگر یہی حالات رہے اسی طریقے سے سوچ رہی نیندر مدی صاحب کی حکومت کی اور جو اس وقت کا روئیہ ہے تو تو مجھے نہیں لگتا کہ دوہزار پچیس میں پاکستان پروپر میزبانی کر پائے گا نصیم بھائی اس میں ہماری اپنی کتنی غلطی ہے اس میں غلطی ہم دیکھ لیں ہمارے چیئرمن جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہمارا اپنا ایک موقف نہیں ہوتا ہمارا سٹینڈ نہیں ہوتا ہم فوراں سیلنڈر کر دیتے ہیں ہماری بھی تو غلطی ہیں نا بھر نصیم بھائی دیکھیں ہمیں لوگ بہت آسان لینا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری اپنی کوئی کون جا کے بات کرے گا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سے یا کون لابنگ کرے گا دیکھیں لابنگ کا بھی ٹائم اب ختم ہو گیا جتنا پیسے کا ریل پھیل اب آج چکا ہے اور جتنا بڑا پیسہ انڈیا انٹرنیشنل کرکٹ کی مارکیٹ میں فیک رہا ہے اس کے بعد آپ کتنی بھی لابنگ کر لیں آسٹریلیا سے کوئی بھی لابنگ کر لیں آنڈ آف دا ڈے وہ کہے گا جی انڈیا گر تین میچ میرے ملک میں آ کے کھیل لیں تو مجھے تو پتہ نہیں کتنے پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا وہ آسٹریلیا پاکستان کے آنے سے پہلے گا جیسے جیسے اب یہ چیمپینز ٹوفی قریب آ رہی ہے بھارتی جو میڈیا ایک خاص سیگمنٹ آف انڈین میڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے افواہیں پھلانا شروع کر رہا ہے اور ریومرز گردش کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید چیمپینز ٹوفی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگی جی ہاں بھارتی میڈیا بڑا دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹوفی پاکستان میں نہیں ہوگی بلکہ یہ چیمپینز ٹوفی یو اے ای میں کرائی جائے گی دبائی میں کروائی جائے گی اور پاکستان سے ہوسٹنگ رائٹس واپس لیے جا رہے ہیں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسا پوسیبل ہے بات جو بھارتی میڈیا کر رہا ہے مزید آپ کو تھوڑا بتا دو بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بھارتی ٹرکٹ بورڈ پاکستان میں جانے سے انکار کرتا ہے جس کے چانسز آبیسلی یہی ہیں کہ بھارتی ٹرکٹ بورڈ پاکستان میں نہیں آئے گا ان کی ٹیم کو نہیں آنے دیا جائے گا پاکستان میں تو یہ چانسز تو آپ کو پتا ہے صاف یہی نظر آ رہے ہیں تو اگر بھارتی میڈیا اپنا سٹانس چینج نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ دو پاسیبلیٹیز ہیں ایک تو پوری کی پوری چیمپینز ٹوفی جو ہے وہ پاکستان سے شفٹ ہو جائے اور یو اے ای میں کروائی جائے پاکستان وہ چیمپین ٹوفی ہوسٹ ہی نہ کرے یا پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا چانس یہ ہے کہ ہائیبریٹ موڈل جو ہے وہ بن جائے کہ جیسے انڈیا کے میچز جو ہے وہ یو اے ای میں ہو جائیں اور باقی کچھ چند میچز پاکستان میں ہو اور باقی میچز جو ہیں وہ انڈیا میں ہو جائیں جس لائک ایشیا کپ کہ جس ایشیا کپ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہی پلان کیا گیا تھا اور یہی ہوا تھا اور اس میں پاکستان کو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا but that was the ایشیا کانسل ایونٹ سر وہ آئی سی سی کا ایونٹ نہیں تھا اور آئی سی سی اس میں کوئی رول بھی پلے نہیں کر سکتی تھی وہ ایشیا ایونٹ تھا ایشیا کرکٹ کانسل کا ایونٹ تھا اور اس میں سب کچھ ہو گیا لیکن یہاں پر کیا آئی سی سی کی جو چیمپین ٹوفی ہے یہ صرف بھارت کے کہنے پہ پاکستان سے اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بھارت کا کردار تو آئی سی سی میں بہت زیادہ ہے اب اس کو آپ مانے یا نہ مانے ہم مانے یا نہ مانے بھارت نے سارے کا سارا جو آپ کو پتا ہے کہ آئی سی سی کا جتنا بھی بجٹ یہ ایڈورٹیزمنٹ کا ہے یہ جو مارکیٹنگ کا ہے وہ سب کا سب بھارت سے آ رہا ہے میکسیمم پیسہ بھارت کی مارکیٹ دے رہی ہے تو یہ جو وجہ ہے اس کی وجہ سے آئی سی سی کئی دفعہ جو ہے وہ بیک فوٹ پہ چلی جاتے ہیں انڈیا پاکستان نہیں آرہا چیمپین ٹوفی کے لیے پی سی بھی نے بی سی سی ای کو لیٹر لکھا ہے کہ کائنڈلی آپ کچھ نہ کچھ حل نکالیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کہ اگر پاکستان جا سکتا ہے انڈیا تو انڈیا پاکستان کیوں نہیں آ سکتا دیکھیں وہ کرکٹ کو پرموٹ کرتے ہی نہیں ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ سب سے اوپر اپنے ملک میں سیاست کو رکھتے ہیں جب پاکستان ساری چیزیں چھوڑ کے جا سکتا ہے تو آنا چاہیے انڈیا کو لیکن حقیقتن یہ ہوگا کہ انڈیا کبھی بھی نہیں آئے گا پاکستان دوسرا یہ ہے کہ ان کی پاور ہے بی سی سی آئی آپ کو پتا کتنا پاورفول ہے آئی سی سی نے بھی کوئی سپورٹ نہیں کرنی پاکستان کو انڈ پر نتیجہ یہ نکلنا کہ انڈیا کے میچ دوبائی میں ہو رہے ہوں گے اور باقی سارے میچ کئی چھوٹے ملٹے میچز یہاں پہ دے دیے جائیں گے پاکستان کو جس کا پاکستان کو بلکل بھی فائدہ نہیں ہوگا تو دیکھا دوستو جیسے ہی بی سی سی آئے اور بھارتی میڈیا میں یہ خبریں آنے لگی کہ بی سی سی آئے نے ساپ کر دیا ہے کہ آئی سی سی کو کی وہ چیمپین ٹروفی کھلنے پاکستان نہیں جائے گا اور چیمپین ٹروفی کی ہوسٹنگ پاکستان سے چھین کر یو اے ای کو دی جائے ایسی خبریں آتے ہی پاکستانی میڈیا بری طرح سے بھوکلا چکا ہے اور اناب شناب اور بی سی سی آئے اور آئی سی سی کی ملی بھگت کی باتیں کرنے لگا تو امیت کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی جرور کیجئے اور آپ کو کونسا پارٹ اچھا لگا اس ویڈیو کا تو پلیز کمنٹ کر جرور بتائے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن